اسلام علیکم ویوارز ویلکم کرتے ہیں آج آپ کو ہمارے اپنے چینل فرمان خان ویلاک میں اور آپ کی خدمت میں ہم آذر ہوئے نئے ویڈیو آج موسم صاف ہوئے تقریباً پندرہ دن کے بعد کچھ میمان بھی آئے ہوئے تو یہ گاڑی ہمارے میمان کی ان کے ساتھ ہم جائیں گے بس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے سائٹ پہ کام ہو رہے تو کام آپ کو چیک کر آئیں گے تو بڑی سپیشل ویڈیو آج کی ہونے والے تو ویڈیو پوری دے کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے تو کچھ نالیج بھی گین ہوگا اور مزے کا ویلاک بھی بن جائے گا چلو چلتے ہیں آگے جی ویورز یہ گاری میں ہم بیٹھ گئے تو بڑی پیاری گاری ہے کرولا الٹس دو آزار پندرہ مارڈل ہے اور ابھی ہم یہ میمان ہوتل پہ آئیتے ہیں کھانا شانا کھا کے ہم ابھی نکل رہے ہیں سائٹ پہ تو یہ ویو بھی آپ ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں یہ ہمارے میمان ہیں اور ہمارے افسر بھی ہیں شبیر صاحب جو میکمہ پی ڈیوڈیو کے ایکسین ہیں اور اللہ ان کو لمبی زندگی دے بڑے نائز بند ہیں ڈرائیو بھی خود کر رہے ہیں تو یہ کشمیر میں ہم اس ٹائم یہ کشمیر کا ویو کیا آپ دیکھ لیں تو جس علاقے میں ہم ہیں یہاں پہ تو برف نہیں ہوتی لیکن ویسے تھنڈ بہت ہوتی کیونکہ ہم دریائے نیلم جیلم کے کنارے پر ہیں تو پانوں پہ برف باری ہوئی ہے یہ پندرہ دن سے ہو رہی تھی بڑا خوبصورت اور پیارہ علاقہ ہے یہ ویو یہ بیجلی کے خمے جو لگے ہیں یہ جو میرپور میں ڈیم ہے منگلہ ڈیم وہاں سے آ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں آگے سائٹ پہ تو ویڈیو آپ لازمی پوری دیکھنے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جی ویورجے ہم سائٹ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ شبیر صاحب بھی بیٹے ہیں ایکسین صاحب یہ کام چیک کرنے آئے ہیں تو کام تو پاس ہو گیا ہے تو ابھی آپ لوگوں کو سائٹ کا ویڈیو دکھاتے ہیں نیچے یہ چیک کریں آپ لوگ یہ ابھی سائٹ پہ جو کام ہو رہا ہے ہمارا یہ ابھی ہم کیج ڈال رہے ہیں اس کو کیج بولتے ہیں جو سیول انجینئر ہے وہ شاید سمجھ لیں تو نیچے بہت زیادہ کیچڑے نیچے بھی جائیں گے ہم آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے سارا کچھ یہ ابھی ہم کیج ڈال رہے ہیں بور میں یہ بور ہمارا ہوا ہے تقریباً 35 میٹر کا تو اس پہ ابھی ہم کیج ڈالیں گے یہ شلنگ لگائے ہوئے یہ ابھی بور سٹارٹ ہوگی یہ مشین سٹارٹ ہوگی تو یہ اندر ڈالیں گے یہ جو سریے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر گول مستر رنگ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو گوم گوم ہوا سری آپ کو نظر آرہا ہے اس کو ہم سپائرل بولتے ہیں اور اس کو ہیلکس بار بھی کہا جاتے ہیں انجینئرنگ میں تو جو انجینئر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ پریٹیکل دیکھ لیں یہ کہ سائٹ پہ کس طرح ہوتا ہے تو کیچڑ بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے بھی جا کر آپ لوگوں کو چیک کر آتے ہیں نزدیک سے جب یہ مشین سٹارٹ ہوگی تو نیچے جائیں گے جی ویورز ہم نیچے گئے تھے لیکن شور بہت زیادہ ہے کیونکہ مشین سٹارٹ ہو گئی ہے تو وہاں سے آواز کلیر نہیں آ رہی تھی تو ابھی اوپر ہم آگئے ہیں تو ابھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ جو پائل ہو رہے ہیں یہاں پہ پائل فاؤنڈیشن پرکیشن ٹائپ کے ابھی یہ کیج اٹھا رہے ہیں مشین کے ذریعے یہ جو بورنگ مشین ہے اور اس کیج کو بور کے اندر ڈالیں گے اس طرح یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پریکٹیکل جیو سیول انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہوئے ہیں جو ابھی پڑھ رہے ہیں ان کے لئے سپیشل ویوڈیو انہوں نے کہیں نہیں جانا ہوئے لازم تک دیکھیں کہ سائٹ پہ کس طرح کام ہوتا ہے یہ جو سریعہ ہے اس کی لیند بارہ میٹر اور بیس سنٹی ہوتی ہے یہ ابھی نیچے لے جا رہے ہیں سلو سلو کر کے پھر یہاں پہ سریعہ کے ڈاول ڈالیں گے جو بائنڈنگ وائریں اس کے ساتھ مضبوط کریں گے اس کو روکیں گے پھر اس کے اوپر اور لیب دوسرا کہہ جائے گا اس طرح تیسرا کہہ جائے گا یہ ابھی لیبر والے لگے ہوئے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی روک رہے ہیں کہ کیج نیچے سلپ نہ ہو جائے ہو جو کیبل لگی ہوئے ہیں جس کو شلنگ بولتے ہیں اس کو نکالیں گے اوپر لگائیں گے تو پھر اس کو نیچے ڈاؤن کریں گے کہ اس کے اوپر لیپنگ ٹھیک طریقے سے آ جائے یہ دیکھیں یہ پریکٹیکل کام سارا سائٹ پہ اس طرح ہوتا ہے تو بلڈنگ والے کام تو آپ نے دیکھا ہے لیکن اس طرح کوئی نہیں سکا تھا آپ کو سائٹ پہ کے اس اپریکٹیکل کام کس طرح ہوتا ہے جس طرح یہ پائر فاؤنڈیشن یہ چیک کر رہا ہے کہ تقریباً یہ تیس پائر ہو چکی ہے یہاں تک یہ اینڈ تک ہے یہ ایک سویٹر مشین بھی کھڑی ہے نیچے دریائے نیلم جیلم آپ دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں یہ سلائیڈ ہوئی تھی یہ روڈ جو پنڈی جا رہی ہے یہ روڈ کشمیس باغ سے جو پنڈی روڈ جاتی ہے رولا کوٹ سے یہ شوٹ لگے ہوئے ہیں یہاں سے اوپر روڈ سے یہاں سے کنکریٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ جگہ خطرنا کے نیچے گاڑی نہیں اتر سکتی جو کنکریٹ والے ٹی اے میں کیم مکسچر جو ہوتے ہیں یہاں پہ سٹیل کا کام ہوتا ہے کیجے بنتی ہیں تو یہ تو بورنگ کے مشین ہیں اس ٹائپ کے بوکی کے ساتھ بورنگ کرتے ہیں اس کو پرکیشن بولتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں نے ذہن میں بیٹا دینا ہے اس ٹائپ کے جو بورنگ ہوتے ہیں اس کو پرکیشن بولتے ہیں یہ بوکیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے دو تین ٹائپ اور بھی ہیں جس طرح اگر ہو گیا اور ریورس روٹری ہو گیا روٹری ہو گیا یہ سارا کچھ فیلڈ میں سیکھنے کو مل جاتا ہے آپ لوگوں کو دوسرا کیج ڈالیں گے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے اور لیپ کس طرح ہوتے ہیں باقی جو میمان ہیں ہمارے دوستیں سائٹ پہ آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ پی ہوگی جی بیورز ایک کیج تو ڈال گئی ہے ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دوسرا کیج ڈال رہے ہیں لیپر والے یہ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ پہلی کیج ڈالی ہے ابھی آپ لوگوں کو چیک کر آتے ہیں کہ دوسرا کیج یہ کس طرح ڈالتے ہیں یہ ابھی اٹھانے والے اوپر یہ دیکھیں یہ اوپر اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنی اوپر اٹھ گئی ہے یہ لاکھ لگ گیا ابھی ابھی یہ جو بارے نکلی ہوئے یہ اس میں ایڈجس ہوں گی تو پھر یہ اس کو ویلڈ کریں گے اور لیپ تو اور لیپ آپ لوگوں کو بتاتا چلو یہ سکسٹی گریڈ ہے تو وہ تو ڈرائنگ کے مطابق ہوتا ہے یہ جو انجینئرنگ سٹوڈنٹ ہے وہ خاص طور پر یہ بات ذہن میں بٹا دیں ویسے تو اور لیپ ہمارے پاس ہوتا ہے زیادہ تر ففٹی ڈی اور زیادہ سکسٹی ڈی بھی ہوتا ہے تو یہ جتنے ایم ایم کا ڈایا ہے تو اس حساب سے جو آپ نے جو ہے نا اس کو ضرب دینی ہے ففٹی سے اور سکسٹی سے تو یہ بتیس ایم ایم کا ڈایا ہے تو اس طرح ضرب دے کے اس حساب سے اور لے پاتا ہے یہ انجینئرنگ کا قانون ہے یہ آپ لوگوں نے دماغ میں بٹھا دینے ہیں جو خاص طور پر انجینئرنگ جو سٹوڈنٹ ہے یہ چیک کریں ابھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لگائیں گے تو پراپر اس کو بیلنس میں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے یہ بیس سریع ہیں بیس اس میں تو یہ پراپر طریقے سے اور لیبل آئیں گے پہلے بینڈنگ وائر سے باندیں گے پھر اس کو ویلڈ کریں گے پراپر طریقے سے تو پھر اس دونوں کو نیچے لور کریں گے اس حساب سے جو اوپر یہ جو سریع نکلے اس حساب سے تیسرا کیج بھی پھر اس کے اوپر آئے گا تو اسی طرح لورنگ ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ پائلنگ کا کام ہو تو لورنگ اسی طرح ہوتی ہے تو یہ پائلنگ کا کام ہے یہ چیک کر لیں آپ جی بی ورز آپ لوگ ہم نے سائٹ کی وزٹ کرا دی اور کام کا بھی آپ کو طریقہ پتا دیے کہ کام کس طرح ہو رہا ہے تو یہ ایک ٹھیکہ تھا ہمارا میں تو انجینئر ہوں سائٹ پہ تو یہ کام چل رہا تھا ہمارے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تو جو بھی چیز ڈیلی ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بھی آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے تو ابھی ہم کچھ بات کریں گے ایک سنس صاحب سے جو میمانیں ہمارے کام چیک کرنے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے کام بھی چیک کیا نیچے سارا کام انہوں نے تقریباً گھنٹہ دو گزارے ہمارے ساتھ تو ان سے بھی بات کریں گے یہ بھی ہم سے بات کریں گے تو ہم بریفنگ دیں گے ایک دوسرے کے تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں جی شبیر صاحب کام چیک کیا آپ نے تو کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں کام ٹھیک ہے کل تک پور ہو جانا چاہیے یہ جو بھاگے موسم چینج ہو رہا ہے بارش نہیں ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کل پورین کے لئے آرڈر دو گئے کنکریٹ آ جائے اور یہ پور ہو جائے اور اس کے بات بارش آگر ہوئی تو دوسرے بہت تو پھر ہمارے پاس سیفٹی ہے وہ ہم اختیار کریں گے انشاءاللہ جو جس طرح شبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کی کنکریٹ ہر حالت میں کل کریں گے آج ہو سکتے تو آج کریں گے تو آج تو ہم لورنگ کر رہے ہیں یہ کیج جو ہم نے آپ کو دیکھا ہے جو سیول انجنئر کے خاص طور پر ان سے میں ریکویسٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو لازمی دیکھیں ان کے لئے بہت زیادہ اس میں مواد ہے سیکھنے کے لئے کہ یہ کیج جو ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم لورنگ بولتے ہیں کیج لورنگ تو لور ہم ابھی کر رہے ہیں تقریباً گھنٹے تک کمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ گھنٹہ ویلڈنگ کے لے گئے گا یہ جو اور لے پاتا ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز ہم بھی نہیں کرتے ہیں شبیر صاحب نے بھی چیک کی ہے اس کو پراپر ویلڈ کریں گے ہم لور کریں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ وہ شوٹ سیدھی کریں گے لگائیں گے آج اگر ٹائم نہیں ملتا رات کو کیونکہ کل موسم صاف ہے جمعہ کے دن بھی ہے تو پرسوں کوشش کل کوشش کریں گے کنکٹ ہو جائے پرسوں سے پھر بارشیں دکھائیے تو جی شبیر صاحب انشاءاللہ ہم آپ کو اس طرح کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے ہر عالت میں انشاءاللہ ہم پور کریں گے تو یہ باقی تو بارشوں کی وجہ سے کام لیٹ ہو گیا ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کتنے عرصے میں باقی جو چار پائلز ہیں تو انشاءاللہ شبیر صاحب یہ چار پائلیں ہم پاندرہ سے بیس دنوں میں کور کر لیں گے اگر موسم نے ساتھ دیا موسم صاف ہوا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو بھی چلائیں نو دس بجے تک کتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو کور کر لیں کہ جگہ سٹیبل ہو جائے اور اس کے اوپر پھر ہم پائل کیپ لگائیں گے اور پائل کیپ جب ہم ڈال دیں گے تو یہ جگہ انشاءاللہ سٹیبل ہو جائے گی پہ سلائیڈ کا خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ بارشوں کا موسم جنوری کا مہین ہے تو انشاءاللہ یہ کور کر لیں گے دو مہینے میکسیمم جب ہم اوپر ٹاپ تک آئیں گے جو ہمارا لیول ہے تو اسفالٹ ڈالیں گے مکمل کام انشاءاللہ دو مہینوں میں ہم ختم کر لیں گے جو ہمیں انسٹیکشن ملیوز کے مطابع کم کام انشاءاللہ کام کم ہے تو اس میں پراغرس آپ کو بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پراغرس جس طرح میں نے آپ کو بڑھا پراغرس انشاءاللہ کتھا رہے ہیں اور ہمارا اراز ہے کہ نو بجے دس بجے رات تک ہم کام چلائیں تو انشاءاللہ کام پراغر طریقے سے ہو رہے ہیں باقی تو آپ خوش ہیں کام صحیح پراغر چلائیں کام صحیح ہو رہے ہیں شبیر صاحب کے کمیٹس پہ آپ لوگوں نے چک کیے تو ہمارے کمیٹس پہ آپ لوگوں نے چک کیے تو انشاءاللہ پراغر کام ہو رہے ہیں یہ پراغر جو ہوتا ہے طریقہ سائٹ پہ کام کرنے وہ اسی طرح ہوتا ہی ہے لیکن یہ بارشوں کی وجہ سے تھوڑا کیچڑ زیادہ بڑھ گیا جو جس طرح آپ لوگوں نے سائٹ پہ چک کیا کیچڑ تو کیج ہم نے تو نیچے وہ لکڑی کے بطے جسے بلتے وہ رکیتے پیسیز جو سیفٹی کے لیے کیونکہ یہ کیج خراب ہو جاتے کیچڑ سے تو ہم نے مکمل سیفٹی بھی اختیار کی شبیر صاحب نے اس کی تعریف کی چیک کی تو بڑا مزا ہے شبیر صاحب کو کام چیک کر کے تو پراپر سیفول انجینئرنگ کا سارے جو بھی مسئلہ آپ لوگوں کو آتا ہے بلڈنگ کے بارے میں روڈ کے بارے میں سائیڈ سرکچر کے بارے میں تو آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں جتنے مسئلے مسائل ہوں گے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہل کر کے آپ لوگوں تو آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا تو چینل لاجبی سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈا کے ساتھ خدا حافظ